السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی سرخی ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے پارٹ ٹو حضرت ابو شرح خزائر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمروی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر یقید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے اور جسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات اور آخرت کے دن کا یقین ہو اسے یا تو اچھی بات زبان سے نکالنے چاہیے ورنہ خاموش رہنا چاہیے یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں ہے مسلم میں بھی ہے ابو دعود میں بھی ہے ترویزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے اور شعب الایمان میں بھی ہے اس لئے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے یہ بہت ضروری ہے ایک حدیث اور سن لیجئے ام الممنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام مجھے برابر پڑوسی کے حق کی تعقید فرماتے رہے یہاں تک کہ میں گمان کرنے لگا کہ شاید اب وہ پڑوسی کو وراثت میں بھی حقدار بنا دیں گے یہ حدیث میں صحیح بخاری شریف میں ہے مسلم میں بھی ہے ترمیزی میں بھی ہے ابن ماجہ میں بھی ہے شعب الایمان میں بھی ہے اتنی فضلت ہے پڑوسی کی اس لئے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے اپنے اولاد کو بھی سکھائیے کہ پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اب پھل جبر ساتھ اللہم لا تجعل لفاجر اندی نعمتن اکافی ہی بہا ترجمہ بھی دھیان سے پڑھ لیجئے اے میرے پیارے اللہ کسی بدکار کا مجھ پر احسان نہ ہونے دے کہ مجھے اس کا معاوضہ ادا کرنا پڑے دنیا میں اور آخرت میں یہ زبردست دعا ہے میں اس کا امیجس بنا کے بھی بھیج دیتا ہوں اس کو یاد کر لیجئے اور چوبیس گھنٹے میں ایک دو مرتبہ تو پڑھی لیجئے انشاءاللہ پھر فاسق فاجر صاحب کا واسطہ نہیں پڑے گا اچھے لوگیں آپ کو ملیں گے اللہ تعالیٰ اچھے لوگ ہمیں ملائیں اور پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنی کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین